اسلام علیکم سینٹینسز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اس لیسن میں ہم سیکھیں گے تقریباً 32 سے 33 بنیادی عربی بول چال کے انگلیش حردو جملے ان جملوں کو آپ نے یاد کرنا ہے اور یاد کرنے کے بعد ان کو اپنی پریکٹس کے لیے اپنے ڈیلی کانورسیشن میں گپ شپ میں گفتگو میں لازمی استعمال کریں کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ استعمال ہونے والے نورمل اور کومن سینٹینسز ہیں اس سبق کے نوٹس کے لیے آپ کو ڈیسکرپشن باکس وزٹ کرنا ہوگا ڈیسکرپشن باکس کو اپن کھیجئے اس میں آپ کو لنک ملے گا نیچے اس لنک پر کلک کر کے آپ اس لیسن کی فری آف کانس پیڈی ایف ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سبق کی طرف چلتے ہیں ہمارا پہلا سینٹینس ہے میں اس کو پہلے بولوں گا اردو میں یہ بلکل ممکن نہیں یہ بلکل ممکن نہیں زمینی حقائق کے منافع ہیں آپ اس کو عربی میں کیسے بولیں گے مستحجل ہیدھا آپ اس کو بولیں گے مستحجل ہیدھا یا آپ اس کو بول سکتے ہیں ہیدھا مستحجل یہ بلکل ممکن نہیں نیکسٹ ہمارے پاس سینٹینس ہے میں اسے آپ کا پیغام دے سکتا ہوں آپ نے کوئی بھی بات کہنی ہو مجھے بتا دیجئے میں فلاں بندے کو یہ پہنچا دوں گا I can give him your message I can give him your message آپ اس کو عربی میں اس طرح بولیں گے استطیع ان ابلغ الیہی رسالتک استطیع ان ابلغ الیہی رسالتک رسالہ بولتے ہیں میسج کو پیغام کو لیٹر کو ابلغ مطلب میں پہنچا دوں گا یا میں پہنچا سکتا ہوں اس کے بعد ہے میں نہیں جانتا ٹھیک ہے میں نہیں جانتا یا میں نہیں جانتی I don't know I don't know بہت common اور بہت ساتھا سا جملہ ہے اس کی عربی ہے لا ادری لا ادری میں نہیں جانتا یا پھر میں نہیں جانتی وہ قابل اعتماد شخص ہے وہ ایسا شخص ہے جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے He is a truthful man He is a truthful man وہ قابل اعتماد قابل بھروسہ شخص ہے عربی میں اس کو بولیں گے ہوا غاجل معتمد ٹھیک ہے ہوا غاجل معتمد وہ قابل اعتماد شخص ہیں بہت اچھا very good بہت اچھا آپ نے اچھا کام کیا عربی میں کہتے ہیں جائید ٹھیک ہے جائید یا پیب آپ کچھ بھی کہہ لیں بہت اچھا جائید اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے what difference does it make what difference does it make اس سے کیا فرق پڑتا ہے عربی ہے اس کی ملفرق الَّذِي يَحْدُسُ بِه ٹھیک ہے ملفرق الَّذِي يَحْدُسُ بِه اس سے کیا فرق پڑتا ہے مطلب کیا کوئی کچھ بھی کام ہو رہا ہے تو اس کے ہونے سے کیا فرق پڑے گا ٹھیک ہے ملفرق الَّذِي يَحْدُسُ بِه میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں یا پھر میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اَنَا أَدْعُو دَائِمًا میں محفوظ ہوں میں محفوظ ہوں میں آپ کے ساتھ سٹیشن چلوں گا میں آپ کے ساتھ سٹیشن چلوں گا I'll accompany you to the station I will accompany you to the station میں آپ کے ساتھ سٹیشن چلوں گا اَذْهَبُ مَعَاكَ الَّمَحَدْقَتِلْقَطَر ٹھیک ہے اَذْهَبُ مَعَاكَ الَّمَحَدْقَتِلْقَطَر میں آپ کے ساتھ سٹیشن چلوں گا ٹھیک ہے سٹیشن چونکہ گاڑی کا ہوتا ہے ریل گاڑی کا اور ریل گاڑی کو ہم بولتے ہیں قطار ٹھیک ہے اور محط قتل قطار مطلب سٹیشن ادھاب معا کا میں آپ کے ساتھ چلوں گا الہ کی طرف محط قتل قطار سٹیشن He is married ٹھیک ہے He is married وہ شادی شدہ ہے میں اسے وہاں رکھ سکتا ہوں میں اسے وہاں رکھ سکتا ہوں I can put it there میں اسے وہاں رکھ سکتا ہوں میں اس چیز کو وہاں رکھ سکتا ہوں میں نے فون کر دیا ہے میں نے اسے کال کر دی ہے I have telephoned I have telephoned میں نے اسے کال کر دی ہے لقد اتسولت ٹھیک ہے لقد اتسولت میں نے کال کر دی ہے یہ آپ کا قصور نہیں تھا یہ آپ کا قصور نہیں تھا You were not at fault ٹھیک ہے یہ آپ کا قصور نہیں تھا مطلب تم غلطی پر نہیں تھے ٹھیک ہے اب اس کو عربی میں کیسے بول لیں گے مَا كُنْتَ عَلَى خَطَئِن ٹھیک ہے مَا كُنْتَ عَلَى خَطَئِن This was not your fault یا پھر You were not guilty تم قصوروار نہیں تھے میری کار خراب ہو گئی میری کار خراب ہو گئی My car has broken down My car has broken down میری کار خراب ہو گئی ہے ان سیعواتی خاربت سیعواتی یعنی کہ میری کار خاربت خراب ہو گئی ان سیعواتی خاربت اس نے عربی سیکھ لی. اس نے عربی سیکھ لی. She has learned Arabic. She has learned Arabic. اس نے عربی سیکھ لی. ہی تعلمت العربی. ہی تعلمت العربی. اس نے عربی سیکھ لی ہے. ناراض نہ ہو. Don't mind. اس بات کا برا نہ مانے. لا تغفب. لا تغفب. اس بات کا برا نہ مانے. ناراض نہ ہو. وہ مجھے بھول گئی. وہ مجھے بھول گئی. She forgot me. She forgot me. وہ مجھے بھول گئی. یہ نصیت نہیں. یہ نصیت نہیں. وہ مجھے بھول گئی. آپ کی مدد کا شکریہ. یعنی کہ آپ نے میری مدد کی. اس بات پر میں آپ کا شکر گزار ہوں. Thanks for your help. Thanks for your help. آپ کی مدد کا شکریہ. عربی تجمہ ہے. شکون علی مساعدتک. شکون علی مساعدتک. آپ نے میری مدد کی اس بات پر شکریہ. وہ وہ تیزی سے غائب ہو گئے. وہ تیزی سے غائب ہو گئے. They disappeared quickly. They disappeared quickly. وہ تیزی سے غائب ہو گئے. غابو بسرعة وہ تیزی سے غائب ہو گئے تم ایسا ہی کرو گے تم ایسا ہی کرو گے You will do so تم ایسا ہی کرو گے عربی میں اسے کہیں گے تفعل کذالک تم ایسا ہی کرو گے تم سست ہو تم سست ہو You are lazy You are lazy تم سست ہو کس لین انت ٹھیک ہے کس لین انت تم سست ہو ہم نے اسے ماف کر دیا ہم نے اسے ماف کر دیا We forgive him We forgive him ہم نے اسے ماف کر دیا عفونا عن عفونا عن ہم نے اسے ماف کر دیا نیا سال مبارک نیا سال مبارک Happy New Year ٹھیک ہے Happy New Year نیا سال مبارک سنہ بولتے ہیں سال کو جدیدہ مطلب نیا مبروک مبارک وہ تمہارا وقت تھا اس وقت ہر چیز تمہاری ہی فیور میں جا رہی تھی اس لیے بولا کہ وہ تمہارا وقت تھا That was your time That was your time كَانَ ذَٰلِكَ وَقْتًا لَكَ ٹھیک ہے كَانَ ذَٰلِكَ وَقْتًا لَكَ وہ تمہارا وقت تھا میرا وقت برباد مت کرو میرا وقت ضائع مت کرو Don't waste my time Don't waste my time میرا وقت برباد نہ کرو لا تضویع وقتی لا تضویع وقتی میرا وقت برباد مت کرو They met him وہ اسے ملے ٹھیک ہے They met him وہ اسے ملے هُم لقو ٹھیک ہے هُم لقو وہ اسے ملے دوبارہ کہو دوبارہ کہو say again ٹھیک ہے دوبارہ کہو say again عَعِد عَعِد دوبارہ کہو say again Please میری مدد کرو Please help me ٹھیک ہے مہربانی کر کے میری مدد کرو بفاظلی کے انصورنی بفاظلی کے انصورنی مہربانی کر کے میری مدد کرو تم نے کیا توڑا تم نے کیا توڑا What did you break What did you break تم نے کیا توڑا مہربانی کرو مہربانی کرو مہربانی کرو تم نے کیا توڑا وہ اسے دہراتی ہے She repeats that وہ اسے دہراتی ہے ہی تراجع ہی تراجع وہ اسے دہراتی ہے پرواز اتر چکی ہے پرواز اتر چکی ہے Flight has landed Flight has landed پرواز اتر چکی ہے لقد حبیطتت طائرہ ٹھیک ہے لقد حبیطتت طائرہ پرواز اتر چکی ہے یعنی کہ جہاز لینڈ کر چکا ہے ہمارا لیسن اس سینٹنس کے ساتھ ختم ہوتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیسن یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اور یہ ویڈیو یہ لیسن آپ کی ایر ایبی کانورسیشن میں ایک اچھا اور بہتری اضافہ رہا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کومنٹ کر دیں اور ہمارا چینل اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ